انشاءاللہ اگر سننا چاہتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا لیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ آپ لوگ بلکل ہی سست پڑ گئے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے اوڑیسا میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اتنی سستی کے ساتھ کام لے رہے ہیں ایک نام لینے جا رہا ہوں جس نام کو سننے کے بعد میری عادت ہے اس نام کو لینے کے بعد ہی آپ لوگ ٹھیک تھاک ہو جاتے ہیں اور ہو بھی کیوں نہ جب اس نام کو کہیں لیا جاتا ہے تو شیطان اسی کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے اور جب شیطان ہی نہیں رہے گا تو مجھے یقی ہے کہ ان کا دیوانہ بھی خاموش نہیں رہے گا اگر واقعے میں آپ لوگ دل میں اس نام سے محبت رکھتے ہیں تو نام سنن کے آپ لوگ طرف جائیں گے نام سنیے کتنا پاور والا نام ہے سنیں کہ میری زندگی کے رہب اگر واقعے میں نام میں پاور ہے تو کوئی سننی خاموش مت رہے گا ورنہ میں بیٹھ جاؤں گا مجھے پتا ہے کہ میں کہاں سے کھڑا ہوا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ میری زندگی کے رہب میری زندگی کے رہب کون بڑے پیری غوثِ آزم زندہ بار زندہ بار اگر واقعے میں غوثِ آزم سے محبت کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا لیں اور کہہ دیں یا غوثِ آزم یا غوثِ آزم غوثِ آزم انشاءت فرماتے ہیں کہ میرا نام وہی لے سکتا ہے جن کو میں چاہوں میں نہ چاہوں تو وہ زندگی بار میرا نام نہیں لے سکتا ہم خوش نصیب ہیں کہ غوثِ آزم کا نام لے رہے ہیں تو دونوں ہاتھ بھارے اور کہہ دیں یا غوثِ آزم کہ میری زندگی کے رہب میری زندگی کے رہب بڑے پیری غوثِ آزم کہ میری زندگی کے رہے پر اور میری زندگی کے رہے پر بڑے پیری غوثِ آزم نہیں 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 تم سا کوئی بہتہ ہے نہیں تم سا کوئی بہتہ ہے بڑے پیری غوثِ آزم بڑے پیری غوثِ آزم میری زندگی کے رہب بڑے پیری غوثِ آزم اب ایک شیر ایسا پڑھنے جا رہا ہوں میں تھک گیا کہ آپ نے ان کو بلا بلا کے قریب بلا کر کے نہیں بلاؤں گا بس آپ جہاں ہیں وہی سے سن لیجے سبحان اللہ و یا رسول اللہ کہتے رہیں تاکہ پتہ لگے کہ واقعے میں آپ یہاں اپنے نامیں آمال کو سوابوں سے بھرنے آئے ہیں آپ سبحان اللہ کہتے رہیں انشاءاللہ بہت مزا آئے گا ایک شیر سنیں سنیوں ایک آشیکے غوثِ الوارا کیا کہتا ہے اگر آپ بھی عاشق ہیں تو ترب جائیے گا کہ میرے دل کی آرزو ہے یا غوثِ آزم میرے دل کی آرزو ہے کیا تیرے آسطہ پہ آکھ کہ میرے دل کی آرزو ہے میرے دل کی آرزو ہے تیرے آہا سطہ پہ آکھ میرے دل کی آرزو ہے تیرے آہا سطہ پہ آکھ رہو 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 بن کے تیرہ نوکل رہو بن کے تیرہ نوکل بڑے پیرے خوزے آہ رہو بن کے تیرہ نوکل زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد رہو بن کے تیرہ نوکل بڑے پیرے خوزے آہ زم اب ایک شیر ایسا پڑھنے دا رہا ہوں اس میں کم نصیب لوگ ہی خاموس رہیں گے کیونکہ کوئی خوز نصیب اس سے دور رہی نہیں سکتا جو میں کہنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمالیں کہ اب تو جگہ دو قسمت یا غوثِ آزم اب تو جگہ دو قسمت کیسے اپنی دکھا دو صورت کہ اب تو جگہ دو قسمت کہ اب تو جگہ دو قسمت کہ اب تو جگہ دو قسمت اپنی دکھا دو صورت اے اولیاء کے سرور اے اولیاء کے سرور بڑے پیری غوثِ آزم با نارے تکبیر نارے رزالت فیضانِ غوثِ آزم عرصِ منصور شاہ بابا شاہرِ اسلام اختر پرواز نائمی اے اولیاء کے سرور بڑے پیری غوثِ آزم میری زندگی کے رہبر بڑے پیری غوثِ آزم پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا لے اور کہہ دے یا غوثِ آزم جلدی مسلمت میں فسا کیجئے آج میرے ساتھ ایسا بھی حادثہ ہوا ہے کبھی زندگی میں ایسا حادثہ کسی شاعر کے ساتھ نہ حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے چلتی ہوئی ٹرین سے اتر کے پھر چلتی ہوئی ٹرین کو پکڑا ہے اور بتائیے اگر تھوڑی بہت مس کر جاتا تو صاحب کہاں ہوتا اللہ ہی بہتر جانے لیکن یہ فیضان ہے حضرت منصور شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کا اللہ ہم سب پہ اولیاء اکرام کے فیضان عطا فرمائیں اب ایک شعر سن لیجئے دعاوں کے ساتھ ملاہدہ فرمالیں پورا مجمع دونوں ہاتھ بھارے اور کہہ دیں یا رسول اللہ کہ میری زندگی کے رہبے بڑے پیری غوثِ آزم اور میں نے پکارا جبھی یا غوثِ آزم اور میں نے پکارا جبھی فورا مجمع دونوں کو آگے اور میں نے پکارا جبھی اور میں نے پکارا جبھی فورا مجمع دونوں کو آگے فضلے، فضلے، فضلے خدا سے اختر بڑے پیری غوثِ آزم میری زندگی کے رہبے بڑے پیری غوثِ آزم کچھ لڑکے جا رہے ہیں